بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا دن دہاڑے اسلام آباد کے دل بلو ایریا میں سے اغواہ پھر تشدد اور چار گھنٹے کے بعد افغانستان کے سفیر کی بیٹی کو ایف سیون میں پھینک کر چلے جانے کا جو واقعہ ہے اس نے ایک جانب پاکستان کو بھی ہلا کر رکھ دیا لیکن پاکستان کے دشمن ملک بالخصوص بھارت اور افغانستان کا میڈیا جو ہے اس کا ایک مخصوص حصہ پاکستان کے خلاف لگاتار پروپیگنڈا کر رہا ہے اس پروپیگنڈے کے اندر بہت سے صحافی جو ہیں وہ بھی سب کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے ہی ہیں اور ظاہری بات ہے وہ تو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب پاکستان کا کوئی نقصان ہو جو کب پاکستان کو نقصان پہنچانے کا موقع ہے تو ہم اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر سکیں خیر ان پر بات نہیں کریں گے لیکن اس کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیشرفت جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کیس کے حوالے سے کچھ لیڈز ملی ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ اغواکاروں کی گردن تک پہنچ چکے ہیں کچھ انسائیڈ نیوز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور سوشل میڈیا پر تصاویر گردش کر رہی تھیں بھارتی اکاؤنٹس میں نے جو خود ٹویٹس دیکھی ہیں تقریباً ستر سے اسی بھارتی اکاؤنٹ تو میں نے دیکھے تقریباً پانچ منٹ کے اندر انہوں نے تصاویر بھی پوسٹ کر دیں افغانستان کے سفیر کی صاحبزادی کی اس سب کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے ٹیکسی ڈرائیورز کا کیا کردار ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اضافی پانچ سو روپے کیوں دیئے گئے اور اس پورے کیس کے اندر ایسی تین سے چار متزاد باتیں کیا ہیں جنہوں نے تحقیقاتی اداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے اور اب کس طرح سے چند گھنٹے رہتے ہیں جس میں باقردہ طور پر پورا کیس آپ کے سامنے ہو جائے گا واضح اور اس کے پیچھے جو غیر ملکی ہاتھ ہے یہ کس کا ڈراما تھا وہ سب بھی بہت جلد واضح ہونے والا ہے میں اس سوالے سے بھی کچھ بڑی ہی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ اس پورے واقعے کی ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کو میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام تفصیلات پر آنے سے پہلے میں ایک چیز بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے مور کچھ صافی جو ہیں انہیں تو نیند نہیں آ رہی رات کو کہ افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا اور وہ اس پر اتنا بول رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں اور بھارتی میڈیا تو کہہ رہا ہے سویرلی ٹورچرڈ یعنی بے ہیمانہ تشدد کیا گیا حالت تشویشناک اور اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں جبکہ پیمز کی جو ریپورٹ ہے وہ میں آپ کی سکرین پر بھی چلوا دیتا ہوں اس میں بتایا گیا ہے کہ مائنر انجریز ہیں سر کے پیچھے انہیں سویلنگ ہے ظاہری بات ہے افسوسناک واقع ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت ہی مائنر واقع ہے بڑا واقع ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کے اندر پاکستانی آئی کمیشن کے لوگوں کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے اور انہیں جو یہ عیزہ پہنچاتے ہیں اس پر بھی خاموش رہتے ہیں اور دوہزار ستنا کے اندر پاکستانی ڈپلومیٹک سٹاف پر اسے افغانستان کے جلال آباد کانسلیٹ کا جو پاکستان کا ڈپلومیٹ تھا اسے دن دہارے مار دیا گیا تھا جان سے مار دیا گیا تھا اور اس سب کے اندر اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت یہ لوگ کانا پر چھپے ہوئے تھے اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش تھے اور اتنا واہ ویلا کیوں نہیں انہوں نے کیا خیر یہ ایک الگ بات ہے اب ایک تصویر جو ہے وہ آپ بھی اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر سامنے آئی ستائیس سالہ جو ان کی بیٹی ہیں افغانستان کے سفیر کی ان کے عوالے سے یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں کہ یہ ان کی تصویر ہے اور کتنا تشدد ہوا ہے ان پہ اور جب ہم نے کروس چیک کیا اس تصویر کو فیکٹ چیک کیا تو میں پتا چلا یہ ایک ٹک ٹاکر ہے جس پر تشدد ہوا تھا اور یہ تقریبا میں آپ کو بتاؤں کہ گل چاہت نام ہے اس کا اور یہ اس کا کوئی اپنا پھڑا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں گل چاہت بیٹن بائی آر ایکس بوائی فرینڈ دوسری جوہاں شویب کو پولیس نے گرفتار کر لیا گل چاہت اور شویب کی جنگ نیو وائرل ویڈیو اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اب اس سب کے اندر ایک جانے تو یہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو اس کے عوالے سے بھی کچھ تفصیلات بتانا بڑا ضروری تھا کہ یہ فیک تصویر ہے اسے پاکستان کے کچھ نام نیاد جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی بڑی تکلیف میں اسے شیئر کیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسمان سر پہ انہوں نے اٹھا لیا اب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس سب کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے انہوں نے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور اٹھالیس گھنٹے سے پہلے ہی یہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے اس کی کچھ ایکسکلوزیو انسائٹ ڈیٹیل 48 آرز مجھے یہ اغواہ کار behind the bars چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے تمام پر ادارے اس کیس کو اولین بنیادوں پر اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں تفتیش کریں اور تمام بسائل بروے کار لائیں اور اٹھالیس گھنٹوں میں حقائق سامنے لاکر ملزمان گرفتار کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اسلام بھاگ پولیس مسلسل افغان سفیر اور بچی سے رابطے میں ہے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں آج اس واقعے پر دفتر خارجہ کے ترجمان کا بھی واقعہ جو ہے پورا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور پاکستان میں اپنی تمام تر چیزیں سامنے رکھیں اب میں آپ کو ٹیکسی ڈرائیورز کے والے سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیکسی ڈرائیورز کا معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑا وہ پانچ سو روپے دینے والا معاملہ کیا ہے اب جو اس سب کے اندر چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو جو شکوک و شبات اور تصادات کو جنم دے رہے اور اس پوری سٹوری کو مشکوک بنا رہی ہیں جو چیزیں اور جو گردش کر رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سامنے آئی ہے بات کہ یہ ڈپلومیٹک گاڑی جو ہوتی ہے اس پر نہیں آئیں یہ ٹیکسی لے کر آئیں پرائیوٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے اوبر کریم جیسے آپ فان سے بک کرواتے ہیں اور اس کے اندر اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یہ کسی کو بتا کر نہیں نکلی تھی اور اب جو ہے ان کا موقع وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی اس کے لیے توفہ لینے بلو ایریا آئیں تھی اب یہ واقعہ ناظرین اکران سولہ جولائی جمعہ کا ہے اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ دھائی سے تین بجے ہوا ہے یعنی یہ اس سے پہلے وہاں پر بلو ایریا میں موجود تھیں تو سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلو ایریا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی کون سی دکان ہے ریسٹورانٹ شاید کچھ کھلے ہو جمعہ کے ٹائم پر بھی جو جمعہ کے وقت پر کھلی ہوتی ہے اور جمعہ کے وقت کون شاپنگ پر جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور پرائیوٹ ٹیکسی پر گئی ہیں اب شروع میں یہ کہا گیا کہ موبائل جو ہے یہ لے کر ہی نہیں گئی بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جی موبائل نہیں تھا تو آپ نے ٹیکسی کہاں سے بک کروائی اس کے بعد موقف جو ہے وہ بدلا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ جو حملہ آبر ہے ہو سکتا ہے انہوں نے لے لیا تو اس پوری صورتحال کو تھوڑا سا جو ہوتا ہے کانٹرو ورشل بھی اس وقت بن چکی ہے کہ اس طرح کی متضاد بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں اب جو انہوں نے چیزیں بتائیں کہ ایک تو دوپٹے کے ساتھ ٹیشو اور پچاس روپے کا نوٹ بندہ ہوا تھا اس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے اور وہ پچاس روپے کا نوٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو حملہ آبر تھا اس کے پاس کاغذ نہیں تھا تو اس نے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر یہ پیغام لکھا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ وہاں پر ایف سیون کے اندر اس حالت میں پائی گئی ظاہری باتیں انہیں پھینک کر چلے گئے بے ہوش تھیں تو یہ جب ہوش میں آئیں تو ان کے پیروں میں ان کے اپنے جوتے نہیں تھے مردانہ جوتے تھے اب اس سب کے اندر جو چیز سامنے آ رہی ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی پر تشدد میں دو ٹیکسی ڈرائیور ملوث ہیں اب یہ معاملہ ٹیکسی ڈرائیورز تک آ گیا ہے ان میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور تک ہم پہنچ گئے ہیں ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اس کا سراغ لگا لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تحریری درخواست ابھی تک نہیں ملی اب یہ بھی اس چیز کو مشکوک بنا رہا ہے کہ آپ تحریری درخواست تو دے تحریری درخواست بھی نہیں ملی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ملتی ہے تو ہم پھر اپنا جو لیگل پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر کے پورے کیمرے سیف سٹی کے ہم انہیں ایکٹیو کر کے دوسرا بندہ پکڑنا ہمارے لے کون سا مشکل کام ہے اور اب تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تحریری درخواست دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہمارے ملک کے اوپر بات آئی ہے تو یہ بھی ہو جائے گا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ہی تیزی سے اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور افغان حکومت جو ہے اسے بھی پاکستان لگاتار آگاہ رکھے ہوئے افغان سفیر کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور انہیں بھی ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سیکنڈ ٹیکسی ڈرائیور ہے دوسرا ٹیکسی ڈرائیور جو ہے اس کے عوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کرنے اور اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے ظاہری بات ہے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے اور اب تو سارے ادارے ایک پیج پر ہیں اور وہ ایک ساتھ مل کر اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کون یہ کون ہے جو ایک جانب پاکستان کو اس ریجن میں کمزور کرنا چاہتا ہے ایک جانب داسو میں چائنیز جو ورکرز ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے پھر افغانستان کے سفیر کی بیٹی پر یہ سب کیا ہے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے اب اس سب کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا جس نے ریسکیو کیا جس نے مدد کی ان کی بیٹی کی اور اسے ایکسٹرا پانچ سو روپے آئے نام بھی دیا کیا اور اس میں پھر یہ بھی تلات آ رہی ہے کہ جس ٹیکسی ڈرائیور نے مدد کی انہوں نے اس کے بعد پولیس کو کال نہیں کی انہوں نے ایمبیسی کی ایک آفیسر کو کال کی اور انہوں نے پھر گاڑی بھیجی اور ڈپلومیٹک وئیکل آیا انہیں لے کر گیا پھر یہ پیمز گئیں اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ آئی تھانا کوسار جو لگتا ہے انہیں وہ آئے اور انہوں نے تمام تر چیزیں یہاں پر کی اور ان کا میڈیکل کروایا گیا اور اس میڈیکل کے اندر بھی کہا گیا کہ ہاتھوں پر اور پیروں پر رسی کے نشان موجود ہیں جو کہ میڈیکل آفیسر نے کنفرم کیا جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر نے یہ لکھا کہ سر کے پیچھے سوجن بھی تھی اور یہ تکلیف کا بھی بتا رہی تھی کہ در دور ہے اور ظاہری بات ہے غلط ہوا ہے جو بھی تشدد ہوئے لیکن اس سب کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے سوالیاں نشان لگ چکے ہیں اور دوسری جانب ہمارے ادارے حرکت میں ہیں کوئی بندہ اس میں چھوٹے گا یہ خام خیالی ہے اور میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتا بھی لگ جائیں تو نہیں بتانی چاہیے جب تک ان کا باقاعدہ طور پر انہیں پبلک کرنے کا وقت نہ آئے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے انویسٹیگیشن کے اندر خلل پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید انفرمیشن ایٹ دی رائیٹ ٹائم انشاءاللہ ان فیو آرز اسی چینل کے ذریعے میں آپ کو مزید انفرمیشن بھی دوں گا لیکن یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جڑ تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اب بڑی کوششیں بھی کی جائیں گی کہ اس معاملے کے اندر اس معاملے کو رفت ہفہ کیا جائے لیکن تم نے بدنام کیا پاکستان کو اب پاکستان اس کی جڑ تک پہنچ کر پوری دنیا کو اس کی حقیقت بھی بتائے گا کہ اصل میں یہ ماجرہ کیا تھا اصل میں یہ معاملہ کیا تھا اور اس کے اندر اب آگے چل کر کیا ہونا ہے تو یہ تھی ابھی تک کی ناظرین کرام تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی آپ میں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے ایک جانب ایف ایف کی گری لیس جور ٹاؤن دماغ کا پاکستان کی آرمی کو چائلڈ زولجر ریکروٹر لیس اس کے بعد پھر ٹیم تیس دنوں کے اندر پچاس سے زائد ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت اور مختلف چھوٹے چھوٹے عملے دو تین دو تین ایک فوجی جوان کی شہادت اس طرح سے اتنا بڑا یہ فگر جا چکا ہے پھر داسو کے اندر چینی انجینئرز اور اب یہ یہ ایک ہی سکے کے تو کہیں سارے رخ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا بڑا ضروری ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے انشاءاللہ میں سب کے کومنٹس پڑھوں گا آپ کے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا ہماری بہتری کے لئے بھی کومنٹ ہو تو وہ ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بیرسول پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات